بلوچستان کا آئندہ مالی سال کا بجٹ آج وزیر خزانہ میں ظہور پیش کریں گے اس حوالت سے ایس او پیز جاری کر دیا گئے ہیں وزراء، عراقین ایسامبلی، ایسامبلی سٹاپ اور دیگر محکموں کا صرف ضروری عملہ اجلاس میں شرکت کر سکے گا وزیراعظم عمران خان نے بین الاقوامی پروازوں کے لیے ملکی فضائی حدود جزوی طور پر کھولنے کا اعلان کر دیا کہا کل سے فضائی حدود عالمی پروازوں کے لیے جزوی طور پر کھول رہے ہیں فضائی حدود کھولنے کا مقصد بیرون ملک فلسے پاکستانیوں کو وطن واپس لے کر آنا ہے چیمن پیپلز پارٹی، بلاول بھوٹو زرداری کہتے ہیں تمام سیاسی جماعتوں نے آئندہ مالی سال کا بجٹ مسترد کر دیا ہے امید تھی کہ آئندہ مالی سال کا بجٹ ببائی صورتحال کے مطابق ہوگا بجٹ سے لگتا ہے کہ کرونا وائرس پاکستان میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ہمیں عوام کی صحت اور معاشی تحفظ کرنا ہے گوٹکی اور لڑکانا میں دہشتگردی واقعات کی مضمت کرتے ہیں شہریوں کی بے احتیاطی گلے بڑھ گئی کرونا مزید 153 زندگیاں نگل گیا تعداد 3382 تک جا پہنچی 6064 افراد میں وائرس کی تشخیص ایک لاکھ 71 ہزار سے زائد مریض ہو گئے سندھ میں 1013 پنجاب میں 1347 خائبر پکتونخواہ میں 789 بلوچستان میں 100 گلگت بلدستان میں 21 آزاد کشمیر میں 17 اور اسلامباد میں 95 مریض انتقال کر گئے لاہود جناسپتال میں اوکسیجن نہ ملنے پر مریض کے لوہکین برہم ہو گئے انتظامیہ کے ساتھ تلقلامی لڑائی چھگڑے کے دوران ڈنڈو اور گونسوں کا آزادانہ استعمال بھی کیایا گیا مشیر اطلاعات خابر پکتونخواہ اجمل وزیر مشکل وقت میں ہر شہری کو ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا ہوگا ایس اوپیز کی خلابرزی پر کاروائیاں ہوں گی غیر ضروری طور پر شہری گھروں سے مت نکلیں موسیقی